السلام علیکم ویورز حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا کہ تو اپنے بائی کی مدد کر کواں وہ ظالم ہو یا مظلوم تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں مظلوم کی مدد تو کروں گا ظالم کی مدد کس طرح کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا تو اسے ظلم کرنے سے روک دے یہی اس کی مدد کرنا ہے یہ واقعہ پیروز شاہ تغلق کے دور کا ہے دیلی سلطنت کے تغلق کاندان کا تیسرا عکمران تھا شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریں تاکہ جو ویڈیو جو اسٹری ہم اپلوڈ کریں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے ایک دپا سلطان پیروز شاہ تغلق کے وزیر کان جان کو ایک نوجوان سے ذاتی دشمنی ہو گئی اس نے نوجوان کو قید کانے میں ڈال دیا اور قید کانے کے افسر کو حکم دیا کہ اس پر بہت سکتی کرو اس نوجوان کا باپ عزرت مقدوم جانیا جان گشت رحمت اللہ علیہ کی قدمت میں آذر ہوا اور ان سے درکواست کی کہ آپ میرے ساتھ وزیر کے پاس چلیں اور اس سے سپارش کریں کہ وہ میرے بیٹے کو چھوڑ دے اور اس پر ظلم نہ کرے بلکل بے گناہ ہے حضرت مقدوم کو اس نوجوان کی مصیبت کا آل سن کر بہت دکھ ہوا اور پوراں وزیر کے مکان پر پہنچے مگر اس نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا مقدوم صاحب واپس آگئے ادھر وہ نوجوان بہت تکلیف میں تھا اس لیے اس کا باپ بار بار مقدوم صاحب کی قدمت میں آتا اور وہ بار بار وزیر کے پاس جاتے لیکن وہ اس نوجوان کو ریا کرنے سے ساپ انکار کر دیتا تھا کہتے ہیں کہ مقدوم صاحب انیس بار مظلوم نوجوان کی سپارش کے لیے وزیر کے پاس گئے لیکن اس نے ان کی بات نہ مانی جب وہ بیسویں مرتبہ اس کے پاس گئے تو اس نے گصے میں آ کر کہا اے سید آپ کو شرم نہیں آتی کہ ساپ جواب پا کر بھی آپ بار بار میرے پاس دوڑے آتے ہیں مقدوم صاحب نے پرمایا میرے پیارے بائی مجھے آپ کے پاس بار بار آنے میں دوڑا سواب ملتا ہے ایک تو اس بات کا کہ ایک مظلوم کو مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں اور دوسرا اس بات کا کہ آپ کو اللہ کے نیک بندوں میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں مقدوم صاحب کا جواب سن کر وزیر بہت شرمندہ ہوا اسی وقت اس کے قدموں پر گر پڑا اور ماپی چاہی پھر اس نے مظلوم نوجوان کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ بہت کچھ انام و اکرام بھی دیا جس سے وہ کش ہو گیا نوجوان کے باپ کا یہ آل تا کہ مقدوم صاحب کو دعائیں دیتے دیتے اس کی زبان تکتی نہ تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کریں شکریہ